بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دے سی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راجپوت غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں ہائی کورٹ نے ہندی کو مقبوضہ علاقے میں سرکاری زبان قرار دینے سے متعلق درخواست کو مسترد کر دیا 28 اکتوبر کو چیف جسٹس علی محمد ماغرے اور جسٹس وینو چیٹر جی کول پر مشتمل ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے درخواست پر سمات کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری زبان نامزد کرنے کا اختیار انتظامیہ کے پاس ہے درخواست گزار جگ دیو سنگھ نے آئین کے آرٹیکل 343 اور 251 کے تحت جمعہ کشمیر سمیت لداخ میں ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائچ کرنے کا مطالبہ کیا تھا واضح رہے کہ پانچ اگز 2019 کو دفعہ 371 اور 351 کی منسوخی سے پہلے جمعہ کشمیر کی سرکاری زبان اردو تھی قانون ساز اسمبلی کے سرکاری ریکارڈ کو اردو یا انگریزی میں مرتب کیا جاتا تھا ستمبر 2020 میں بھارت نے جمعہ کشمیر کی سرکاری زبانوں کا ایکٹ منظور کیا تھا جس کے تحت جمعہ کشمیر کی سرکاری زبانوں کی فہرست میں اردو اور انگریزی کے علاوہ کشمیری ڈوگری اور ہندی کو شامل کیا گیا تھا غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے زلہ بانڈی پورا سے ایک خاتون سمیں چار کشمیریوں کو گرفتار کر لیا پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ بانڈی پورا پولیس نے بھارتی فوج کی 13 آر آر اور پیرا میلٹری سینٹرل ریزرف پولیس فورس کے ساتھ مل کر زلہ کے علاقے گنبل میں محاصر اور تلاشی کی کاروائی کی پولیس نے نوجوان اور خاتون کی گرفتاری کا جواز پراہم کرنے کے لیے انہیں مجاہدین اور ان کے معاون قرار دیا ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے خود فریبی پر مبنی بھارتی فوج کے آلہ کمانڈر کے اس بیان کی شدید مضمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد صورتحال میں بہتری آئی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سیری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیر پانچ اگست 2019 سے فوج اور پولیس کے محاصرے میں ہے اور بھارت حق خدرادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے تمام تر ہندو طواہت کنڈوں کے ساتھ فوجی طاقت کا وحشیانہ استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس کی حمایت یافتہ فستائی موڈی حکومت نے ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کشمیری عوام کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں ترجمان نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر اور پینتیس ایک کا خاتمہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق پر براہ راست حملہ اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں انٹرنیشنل فورم فر جسٹس اور ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے معروف کشمیری کارکن اور فورم کے چیئرمن محمد احسن انتو نے بھارت اور مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں نظربندی کے اکیس سال مکمل کیے ہیں انٹرنیشنل فورم فر جسٹس اور ہیومن رائٹس کے ترجوان نے سیری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ قابض حقام نے محمد احسن انتو کو بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بے نقاب کرنے پر متعدد بار گرفتار کر کے جیل کی زینت بنا دیا اور اس طرح انہوں نے وقفے وقفے سے اپنی زندگی کے اکیس سال مختلف جیلوں میں گزارے انہوں نے کہا کہ احسن انتو کو مختلف مواقع پر سیری نگر کی سینٹرل جیل، راجستان کی جودپور جیل، دلی کی تحار جیل، جمعوں کی کٹھوہ جیل، اتر پردیش کی، آگرہ کی جیل اور تامل نادو کی جیل میں نظربند رکھا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا بھر وزٹ کریں ہماری ویڈسائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام